بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے چکن سوپ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو سردیوں کی سپیشل سوغات ہے تو ہم بلکل ریسٹرانٹ سٹائل سوپ بنا کر ریڈی کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہر گزمت بھولیے گا تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ ٹر لیتے ہیں سوپ بنانے کے لیے یہاں پر ہاف کیجی میں نے چکن لے لیا ہے اور یہ بونز کے ساتھ ہے آپ چاہیں تو چکن بریسٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور جو ہے وہ چکن بریسٹ سے زیادہ اچھاتا ہے دو ادد موٹی الائچری اس کے اندر شامل کریں گے اس سے چکن کی جو اپنی ایک سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی دھیر سارا پانی اس کے اندر شامل کریں گے وان ٹی سپن نمک شامل کریں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو ہم سٹین کریں گے اب یہاں پر ایک خوبصورت سی میرے پاس گاجر ہے اس کو ہم بریسٹ چاپ کر لیں گے اور یہ بند کو بھی ہتھوڑی سی اس کو بھی بریسٹ چاپ کر لیں گے بجیٹبلز آپ اپنی مرضی کی ایڈ کر سکتے ہیں دس منٹ کے بعد چکن جو ہے وہ اس کے نیشن میں آ چکا ہے ہم نے یخنی سے چکن کو باہر نکال لیا ہے اور یہ بلکل سوفٹ اور ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس کو ہم گرم گرم کو ہی شرڈ کر لیں گے تھنڈا نہیں کریں گے اس کو کیونکہ یہ زیادہ تھنڈا ہونے پر ہارڈ ہو جائے گا اور پھر یہ سوپ کے اندر بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا برتن ہم نے چینج کر لیا ہے ہم نے یخنی کو اکڑا ہی کے اندر شامل کیا ہے اور شرڈی چکن کو ہم اس یخنی کے اندر شامل کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر ہم اس یخنی کو پکنے دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس چکن کو بھی اس کے اندر پکنے دیں گے سارا فلیوہ جو ہے وہ چکن کا اس یخنی کے اندر آ چکا ہے اب ساتھ ہی جو گاجری ہم نے کٹ کے رکھی تھی ان کو بھی اس یخنی کے اندر شامل کریں گے اور ان کو پکنے دیں گے اور ساتھ ہی جو بندگو بھی ہم نے پریگ چاپ کر کر رکھی تھی اس کو بھی اس یخنی کے اندر شامل کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو پکنے دیں گے ساتھ ہی کچھ چکن میں نے لے لیا ہے جس کو میں نے کیوٹس میں کٹ لیا ہے یہ بولنیس چکن ہے اس کو 1 ٹی سپون کارن فلور لگا کر ہم 15 منٹ کے لیے ریس دیں گے اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے 15 منٹ کے بعد ایک پین کے اندر میں نے 2 ٹی بل سپون آئی لے لیا ہے اور اس کو خلقہ گرم کریں گے اور کارن فلور لگا کر جو ہم نے چکن رکھا تھا اس کو اس آئیل کے اندر فرائی کریں گے اس سے ہمارا چکن جو ہے بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائے گا ہم نے چکن کو زیادہ فرائی نہیں کرنا بس اس کا خلقہ کلٹ چینج ہونے تک ہی ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس فرائی چکن کو بھی اس سوپ کے اندر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی پکنے دیں گے یہ بلکل ریسٹرانٹ سٹائل جیسے سوپ بند کر ریڈی ہوگا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی سوپ بند کر تیار ہوتا ہے ساری ویجیٹیبلز اور چکن کو ہم اس سوپ کے اندر پکنے دیں گے ساری چھوزوں کا فلیور جو ہے سوپ کے اندر آ جائے گا اور یہ بہت ہی یمی سوپ بند کر تیار ہوگا اب ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کے قریب سرکہ شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب سویا ساس اور ٹو ٹیبل سپون ہی اس کے اندر چلی سوسے اٹ کریں گے سوسے ساب اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون کالی مرضی پاوٹو شامل کریں گے اور سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے نمک ہم اس لئے بھی کم شامل کر رہے ہیں کیونکہ جو سوسے ہم نے اٹ کیے ہیں ان کے اندر بھی نمک شامل ہوتا ہے اب ایک کپ پانی کے اندر دو سے تین کھانے کے چمچ کاؤن فلور اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے کاؤن فلور اگر ڈائریکٹ اٹ کریں تو اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں اس لئے اس کو پانی کے اندر مکس کر کے ہی شامل کیا جاتا ہے اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس سوپ کے اندر شامل کریں گے اور چمچے لاتے جائیں گے ایک ساتھ ہی آپ نے زیادہ کاؤن فلور اس کے اندر اٹ نہیں کر دینا ونہ یہ زیادہ تک ہو جائے گا اور وہ بلکو بھی اچھا نہیں لگتا جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس کو ہیٹ ملتی جائے گی اب دو ادد انڈے لے لیں گے ان کو اچھا سے پھینٹ کے ہم اس سوپ کے اندر شامل کریں گے اور انڈہ شامل کرنے کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے چمچ کو ہلکا سا ہلا دیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لکا رہی ہے سوپ آلماست ہمارا ڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کو زیادہ دن نہیں پکائیں گے بس ایک سے دو منٹ ہی اس کو اور پکائیں گے ہم پھر یہ سرونگ کے لئے ریڈی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ تھک ہو چکا ہے آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں تو سوپ ہمارا بلکل ریڈی ہے تو اس کو ڈیشوک کر لیتے ہیں تو لیچی گرمہ گرم سوپ بلکل تیار ہے آپ بھی مزے سے انجوائی کیجئے اور آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے دھیر سرا ہیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں